اسلام علیکم ناظرین اسے اشان زیہر یوٹیوب چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج میں بات کروں گا پی ایسی ٹیم کے بارے میں جس کو اگر ہم دیکھیں پچھلے چار سالوں میں تو بہت زیادہ یعنی بسمت نے ساتھ نہیں دیا جی تو میں بات کر رہا ہوں پی ایسی ٹیم جس کا نام ہے لہور کلندر اور اگر لہوریز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تو آپ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے اور بہت زیادہ انجوائی بھی کریں گے میری اس ویڈیو جی تو میں بات کر رہا تھا لہور کلندر کے بارے میں لہور کلندر کی ٹیم اس دفعہ اس پی ایسیل میں سیزن فائب کے اندر بہت ہی اچھے پلیئرز کو لے کے اس گراؤنڈ میں اترے گی اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کرس لائن جو کہ لہور کلندر کو جوائن کر رہے ہیں اس سیزن کے اندر اور بہت سے ایسے کلری انٹروڈیوز ہوئے ہیں جو کلندر کی ٹیم کے لئے بہت اچھے کرامت ثابت ہو سکتے ہیں میری نظر میں اور آپ لوگ بھی اپنی رائے ضرور کیجئے گا میری اس ویڈیو کے انڈ پر کمنٹس ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا تو بات سٹارٹ کرتے ہیں ہم بالنگ اور بیٹنگ کے ہیں سب سے پہلے بیٹنگ لائن اپ کے بارے میں لاہور کلندر کی اس دفعہ جو اپننگ سٹینڈ ہوگا وہ فخر زمان کے ساتھ ہے کرس لائن جو کہ بہت اچھے بیسٹ مین یعنی کے ہیں اور وہ لاہور کلندر کی ٹیم کو جوائن کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ لاہور کلندر کے اگر یہ اپننگ بیسٹ مین چل گئے تو لاہور کلندر کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم بھی بہت اوپر چلی جائے گی تو کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو کہ نئے بال کو کھیلنا زیادہ پریفرنس کرتے ہیں اگر میں بات کرتا ہوں فخر زمان کی تو وہ بھی بہت زیادہ فاسٹ بال کو کھیلنا پسند کرتے ہیں محمد حفیظ کی میں بات کروں تو اس دفعہ انہوں نے لاہور کلندر کو جوائن کیا ہے لاسٹ وپ شاور زمی کی ٹیم میں تھے تو ان کے ساتھ بینگ ٹاک کی میں بات کرتا ہوں وہ بھی بہت تیز بال کو کھیلنا پسند کرتے ہیں اور سوہیل اکھتر جو کہ اسے لاہور کلندر کی ٹیم کے کپتان ہے جو اسے فائلیڈ کر رہے ہیں لاہور کلندر کی ٹیم کو تو وہ بھی بہت تیز بال کو کھیلنا پسند کرتے ہیں جا کے کھٹ سمارتے ہیں چوکے چھکے کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا فاسٹ بولر بیسٹ من کھیلنا پسند کرتے ہیں تو میڈل آرڈر مجھے کوئی اتنا خاص نظر نہیں آرہا ایکسپیڈنس کے لیہ سے کیونکہ اگر میں بات کروں اے بی ڈی ویلیٹس کی جو کہ لاہور کلندر کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ساتھ دیا پھر وہ اس ٹیم میں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ دوڑا اصلا بیٹنگ لائن اپ اچھا تھا لیکن بات یہی ہے کہ اگر بیٹنگ آپ اچھی کریں گے تو لاہور کلندر کی ٹیم بہت آگے تک جائے گی بات کریں گے بالنگ سیشن کے بارے میں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاریس روف جو کہ رائیڈ آم فاسٹ بولر ہے میرے خیال میں تو وہ بولر بن چکے ہیں جیسا کہ انہوں نے مل براؤن براؤن کے اندر جو ہے ایک ریکارڈ قائم کیا پاکستانیوں کے لیے اور بہت زیادہ پورجورش انداز انہوں نے بالنگ کی ہے لاہوریوں کے لیے سپیشلی بہت زیادہ ایک کلو ہوگا کہ وہ لاہور کلندر کی ٹیم کے اندر یہ جوائن کر رہے ہیں سفا اور کافی چینج اور پیس رکھتے ہیں یورکر لائن بھی رکھتے ہیں اور اچھی یعنی کہ بالنگ کی ہے ان کے ہاتھ میں ہے اگر ان کا دے ہوگا تو کس لائن کی طرح یہ بھی میچ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے میری نظر میں تو آپ لوگ اس بارے میں کیا رہ دیتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا سیکنڈی میں بات کروں گا شاہین شاہ فریدی کے بارے میں جو کہ وہ بھی لاہور کلندر کی ٹیم کو اس دفعہ جوائن کر رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے بالر دکھنے کو آ رہے ہیں جیسے کہ لاس سریز انہوں نے بنگلہ دیش کے کلاب کھیلی ہے بہت ہی اچھی بالنگ کے انہوں نے پرفارن کی ہے تو اگر بات کی جائے اپننگ اپنرز کے بارے میں تو فخر زمان پر بھی کافی لوگوں کی نظر ہوگی اور کس لائن کے ساتھ اگر ان کی اپننگ سیٹ ہو جاتی ہے تو چار پانچ آورز کے اندر ہی یعنی کہ آپ لوگوں کو پتا چاہ جائے گا کہ کلندرز کی بیٹنگ کیا ہے تو کرس لائن کے ساتھ ساتھ اگر ہارس روگ بھی یعنی کہ ساتھ دیں گے تو یہ کلندرز کی ٹیم جو ہے بہت ہی آگی تک جائے گی اور دوسری بات یہ کہ اپنے ہومڈال میں کھیل رہے ہیں کدافی سٹیڈیم لاہور کلندرز کے لیے بہت زیادہ بوسٹ اپ ہوگا اور لاہوری عوام جو ہے وہ لاہور کلندرز کا بہت زیادہ یعنی کہ سپورٹ کرے گی میرا معنی یہ ہے کہ اس دفعہ لاہور کلندر کے ہاتھ میں یہ پی ایس ایل ہو سکتا ہے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو تینکیو سو مچ فور یور واش ٹائم اور تینکیو سو مچ فور یور نائس ٹائم میری ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا زیہب یوٹیوب پر ٹائپ کریں آپ کا میری ویڈیو وہاں پر نظر آجے گی تو تینکیو سو مچ ویڈیو 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 موسیقی